اس وقت کی اہم اپ ڈیٹ مغل شہرہ کو لے کر جس طریقے سے محکمہ موسمیات نے یہ خبر دی تھی کہ کچھ ہی دنوں میں جمہو کشمیر کے بالائی علاقوں میں برفباری اور تیز بارش ہونے کا امکان ہے اس کو لے کر آج جمہو کشمیر کے بالائی علاقوں میں برفباری بھی تیز دیکھنے کو ملی وہیں بارش بھی بہت زیادہ ہوئی ہے جس کی چلتے پیر کی گلی جو مغل شہرہ پر پڑتی ہے پنچ رجوری کے لوگ جو سنگر کی اور جاتے ہیں وہ مغل شہرہ سے جاتے ہیں اور پیر کی گلی اکثر برفباری میں بند رہتی ہے اور سرکاری ذرائع کے مطابق پیر کی گلی میں بھاری برف ہونے کی وجہ سے مغل روڈ کو گاڑیوں کی عام درفت کے لیے بند کر دیا گیا ہے فیلحال جو سرکاری ذرائع سے خبر محصول ہو رہی ہے اس کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ مغل شہرہ جو کہ رجوری اور پنچ کے لوگ جس راستے سے سنگر کی اور جاتے تھے اسے بند کر دیا گیا ہے گاڑیوں کی عام درفت کے لیے اب وہ لوگ گھر سے نہ لکھ لیں جب تک کوئی نئی اپ ڈیٹ اس حوالے سے آتی ہے ابھی تک یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تک موسم ٹھیک نہیں ہوتا ہے تب تک مغل شہرہ کو نہیں کھولا جائے گا جو ہی موسم صاف ہوتا ہے دوبارہ سے جو ہے مغل شہرہ کو کھولنے کا انیشیٹیو لیا جا سکتا ہے اس حوالے سے جو اپ ڈیٹ آ رہی ہے کہ مغل شہرہ کو فی الحال کے لیے گاڑیوں کی عام درفت کے لیے بند کر دیا گیا ہے اس حوالے سے یہ تازہ اپ ڈیٹ جو ہم نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کری اس حوالے سے جب بھی کوئی نئی اپ ڈیٹ مغل شہرہ کو کھولنے کیلئے ہم تک پہنچے گی ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے فی الحال کنچ اور راجوری کے لوگ جو سنگر کی اور مغل روڈ کے راستے سے جاتے تھے وہ فی الحال اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں کیونکہ مغل روڈ والا راستہ جو ہے وہ گاڑیوں کی عام درفت کے لیے بند کر دیا گیا ہے کب تک کے لیے بند کیا گیا ہے اس بارے میں ابھی تک کوئی بھی جانکاری سامنے نہیں آئی ہے بس اتنا بتایا جا رہا ہے کہ جب تک بارش رکھ سکتی ہے اور موسم صاف ہوتا ہے تب تک کے لیے مغل شہرہ کو بند رکھا جائے گا